راجدیب سردیسائی جی بھی اس وقت ہمارے ساتھ ہیں راجدیب جی ہم ایک تھوڑا سا الگ ہٹ کے آپ سے سوال پوچھ رہے ہیں وہ سوال یہ ہے کہ ایک تو اندیرہ گاندھی کی چھوی پریانکہ گاندھی میں دیکھنا کانگریسی کارکرتاز زبردست پریانکہ کو پسند کرتے ہیں پریانکہ جہاں جاتی ہیں آپ نے تو لگ بھگ سارے ان کے چناف کور کی ہیں کانگریس کے اور آپ کئی بار دیکھا بھی انہیں بیلاری تک میں آپ یاد کیجئے جب سشمہ کے خلاف وہ پرچار کر رہی تھی وہاں پر لوگوں سے گھل بل جاتی ہیں ان کے بیچ اتر جاتی ہیں اندیرہ گاندھی والے سٹائل میں ان سے بات کرتی ہیں یہ جو سٹائل ہے پریانکہ کا یہ کتنا اثر ڈالے گا بڑا اچھا سوال ہے سعید دیکھئے اچھ سکتا تو بڑے گی آپ کے آواز میں مجھے اچھ سکتا دیکھتی ہے جس طرح سے ہر چینل پر یہ خبر آج پھیل گئی ہے لوگ چاہتے ہیں نئے چہرے اور ہاں آپ کی بات صحیح ہے کئی جگہ آپ جائے تو کانگریس کے ورکر کہتے ہیں ارے بلکل اندیرہ گاندھی کی یاد آگئی لیکن دیکھئے اکسطہ ایک طرف ووٹ دوسری طرف ووٹ کس طرف جائے گا کیا پریانکہ کے نام پر کانگریس جس کے ارگانیزیشن کافی کمزور ہو گیا اتر پردیش میں اتر پردیش کے باہر کیا ان جو کمیہ ہے اس سے اوپر ہٹ کر کیا پریانکہ واقعی کانگریس کے لیے ووٹ لا پائے گی اس پر سعید مجھے لگتا ہے ابھی بڑا سوال ہے تو اچسکتہ ضرور بڑھ گئی ہے کانگریس کے ورکروں میں اچسا بڑھے گا لیکن راجدیب جی آپ یہ جو بار بار آپ نے آپ نے یو پی میں بھی ایس پی بی ایس پی گڑ بندن کا ذکر کر دیا تھا آپ یہ جو سوال اٹھا رہے ہیں شک کر رہے ہیں اس شک کے پیچھے وجہ کیا ہے آپ وجہ صاف ہے آپ اگر اسیمبلی چناف دیکھیں تو وہی رائی بریلی اور امیٹھی میں دیکھئے کانگریس کی کیا ستیتی تھی آپ اتر پردیش کے لگتار چناف دیکھئے دوہزار بارہ کا دوہزار سترہ کا جو اسیمبلی الیکشن ہوا ہے دیکھئے کانگریس کے پرسنٹے چھ سات آٹھ پرسنٹ سے آگے نہیں بڑھ پائی ہے کانگریس کی گاڑی اب اگر کانگریس کو چناف جیتنا ہے تو انہیں بیس پچیس پرسنٹ ووٹ لانے ہیں وہاں مائیوطی اور اخیلیس جی کا گھڑ بندن ہوا ہے دیکھئے راجنیتی بدل گئی ہے کیول پریانکہ کے آنے سے یہ کہنا کہ سب ووٹ کانگریس کی طرف جائے گے یہ غلط ہے لیکن ہاں اتصا بڑے گا میں تو پچھلے اتحاس کو دیکھ کر کہہ رہا ہوں سہید اب تک ہاں پریانکہ گاندی نے کیمپین کیول رائی بریلی امیٹھی میں کیا یہ آپ کہہ سکتے ہیں اب وہ سکریہ راجنیتی میں آئی ہے لیکن ان کے سکریہ راجنیتی میں آنے سے کیا پورے دیش میں اور پورے اتحاس پردیش میں کیا کانگریس جو چوالیس پر ان کی گاڑی رکھی تھی کیا نمبر ون پارٹی اوور نائٹ بنے گی مجھے نہیں لگتا لیکن ضرور یہ بات ہے کہ کانگریس اب ٹکر میں ہے کانگریس نے مجھے لگتا ہے ٹے کیا ہے کہ اتحاس پردیش میں ہم کوئی تیسری شکتی یا چھوٹی شکتی نہیں بننا چاہتے ہم بھی اس چنام میں جانا چاہتے اور اگر ہمیں ووٹ ملے تو شاید وہ ووٹ بی جے پی کے خیمے سے ملیں گے تو یہ بھی ایک سٹریٹیجی ہو سکتی ہے کہ خاص کر کے اپر کاس ووٹ جو اتحاس پردیش کا ہے پریانکہ کے آنے سے جو پورانے کانگریسی جو بھاچپا کی طرف گئے تھے کیا وہ کانگریس کی طرف ایک بار پھر آئے گے یہ دیکھنے کی بڑی بات ہوگی کہ پریانکہ ان کو کس طرح لبھا پاتی ہے ان کے ووٹ کس طرف یہ بھی جانیے سہید صاحب دوسری طرف بی جے پی اس کا فائدہ اٹھائے گی اور کہے گی ونشواد ہے روبرٹ وارڈرہ کا نام اٹھائے گی تو یہ ایک ڈبل ایج سوڈ ہے یعنی دونوں طرف سے یہ جا سکتا ہے اسی لئے میں کہہ رہا ہوں یہ بڑا رسک ہے ایک گیمبل کانگریس نے لیا ہے